شارو خان کی فلم پتھان کی بمپر اوپننگ اور کامیابی کے بعد نفرت پھیلانے والی گودی میڈیا کے سور بھی بدل گئے ہیں جی ہاں دن رات ہندو مسلمان کرنے والے اور نفرت کا زہر بونے والے سدھی چودری بھی بائیکارڈ گیم پر سوال اٹھا رہی ہیں اپنے شو میں سدھی چودری کٹرپنتی طاقتوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے نظر آئے سدھی چودری کہتے ہیں کہ پتھان کو بی جے پی کی خلاف بتا دیا گیا لیکن عام درشکوں نے کٹرپنتی طاقتوں کو جواب دیتے ہوئے دکھا دیا کہ درشکوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا ہے سدھی چودری اپنے شو بلیک ان وائٹ میں کٹرپنتیوں کو آڑے ہاتھوں لیتے دکھے حالانکہ اس کے بعد سوشل میڈیا پر لوگ سدھی چودری کی ہی مزی لینے لگے آج جے سائیما نے سدھی چودری کا ویڈیو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تھالی کے بیگن ہے وہی فاطمہ خان لکھتی ہے کہ اب یہ بھی مان گئے آپ کب مانو گے کٹرپنتیوں فلم پتھان کو دیکھ جنتا نے قرارہ جواب دیا ہے بائیکارڈ گینگ کی نفرت ہار گئی ہے پتھان فلم ریلیس کے بعد سے لگتار کامیابی اور کمائی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے جس کے بعد سے بائیکارڈ گینگ توپوما میں چلی گئی ہے بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ گودی میڈیا نے بھی اپنا پالا بدل لیا ہے